کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن میں کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ ان پرٹیکلر کس مقام پر تھا اس سے متعلق آپ کو تفصیل شیئر کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن کیا گیا ہے آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا ہے آٹھ دہشتگرد اس آپریشن میں ہلاک بھی ہوئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن ہوا ہے آٹھ دہشتگرد اس آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر حملی میں ایک چوکی پر حملہ ہوا چھے دہشتگرد اس آپریشن میں ہلاک ہوئے تھے اس حملے کو لیفٹین کرنل کارشفلی اور کیپٹن احمد بدر نے ناکام بنایا تھا پانچ جو فوجی جوان ہیں وہ بھی یہاں پر شہید ہوئے تھے دو افسران سمیت سات شہادتیں ہوئی تھیں شہید دہشتگردوں کو واصل جہانم کیا گیا تھا اور آج کے دن جو آپریشن کیا گیا ہے دہشتگرد کمانڈر سہر جانان سمیت جو آٹھ دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہلاک دہشتگرد میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے تو ہفتے کے روز جہاں میر علی کے علاقے میں سات شہادتیں ہوئیں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سمیت جو شہادات ہیں ان کی تعداد ساتھ تھی اور ان شہادانیں بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے چھے دہشتگردوں کو واصل جہانم کیا تھا میر علی میں ایک چیک پوست پر حملہ کیا گیا تھا اور دہشتگردوں کے اس حملے کو جب پسپا کیا گیا ناکام بنایا گیا تو انہوں نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی جو چوکی تھی اس کو نقصان پہنچا تھا پھر دو آفیسرز دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے چھے دہشتگرد جو حملہ آور تھے وہ مارے گئے تھے لیکن اس کے منصوبہ ساس کون تھے اس کے پیشے کون تھا ان کے سہولتکار کون تھے ان کے تاقب میں پاک فوج نے شماری وزیرستان میں آج فردر مزید آپریشن کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی موجودگی کی تلا پر یہ آپریشن کیا گیا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشتگرد کمانڈر سہر جانان سمیت آٹھ دہشتگرد یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں صدیق ساجد نے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں صدیق بتائیے گا کہ یقینی طور پر ہفتے کے دن جب جو میر علی میں چیک پوسٹ پر حملہ تھا اس کے بعد جہاں شہدہ کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو پہنچائی گئیں وہیں دہشتگردوں کا تاقب بھی شروع گیا اور آج بلاخر جو سہولتکار تھے یا منصوبہ ساز تھے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے شماری وزیرستان میں یہ آپریشن کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشتگرد کمانڈر سہر جانان سمیت آٹھ دہشتگرد یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگرد میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چاکے پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے صدیق آپ مجھے سن پا رہے ہیں صدیق آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہاں جی 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 صدیق ساجد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا اور میر علی میں ہفتے کے روز جو حملہ کیا گیا تھا دہشتگردوں کی جانب سے ایک چیک پوسٹ پر اس کے جو منصوبہ ساز ہیں اس سمیت آٹھ دہشتگرد آج کی ایس آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں